ایسے یار گھرگی ہو رہی ہے صفائیاں فلن طرح سے پھر یہ گھر والے گاڑی دے دے تو کیا ہی بات ہو میری جان جا کے نہ نہاب بوڑی لاک رہی ہونا تمہارا میک اپ کس نے کیا تمہارا کالا ہو گیا دن بوڑی ایسے یار ابھی ہو گئی ہے میری مارننگ کیا پتہ چلتا ہے یار یہ لاس دے ہو میرا یہاں پہ لاہور میں تو ابھی ہم صبح صبح جا رہے ہیں ناشتہ لینے کے لیے ناشتہ بھی لینے کے لیے اور اس کو گھر والوں نے ٹھیکا دیا ہوئے پانی بڑھنے کا صلاح یہ دکھ کا ختم نہیں ہوتا بھے چل بھائی بوتل پکر اور چلیں پانی بڑھنے کے لیے ایسے تو یار پہلے ناشتہ نشتہ لے آتے کر لیتے اس کے بعد ہوتے ہم فریش ایک تو یار صبح کی ٹائم پہلے آنکھیں ہم آئی نہیں کھل رہی دوپ کی وجہ سے اور دوسرا یہ بوتل اتنی بڑی ہمیں پکڑا دیا گھر والوں نے کہتے ہیں پہلے یہ بھار کے آؤ پھر تم لوگ ملے گا گھر میں ناشتہ چل بھائی اسی کی وجہ سے ناشتہ ملے گا پہلے یہ بھار کے لائیں گھر بھائی اتنے کالے ہم ہیں نہیں جتنا یار ہے ہر والوں نے کی وجہ سے اور یہ دھوپ کی وجہ سے ہم ہو گئے ہر روز جی دس چکر تو صرف ہم فائر کے لگاتے ہیں صرف گھر کے کام کرنے کے لیے وہ یہ گار والے گاڑی دیتے تو کیا ہی بات ہو بس بس ابھی وہ گھر والوں کے ساتھ ہمارا بل پاس پکا ہے مجھے گاڑ کے دے گے اور اس کو وہ کباڑی والی گاڑی لے کے دے گے کیوں اس ناد بھائی دوسری گاڑیاں تو لے گاڑی نہیں دے گاڑی کھوٹا گاڑی اور کبار والی گاڑی ہمیں مل سکتی ہے اسی میں ہم گھما کرے گے ڈی اچھے میں ابھی بجا آئے گا نہ بھڑو مزہ ہی مزہ ششکے ہوگے بھائی اچھے گی بچھے اتنات کھوٹے والا اتنات کباری اور جنیت کھوٹے والا اب ہم نے کرانی آتے بوتل پیل یہ لو چل اندر پیلیں بھائی بوتل اٹھاو رات موٹ سیکل پہ جلدی کر اوہ کاؤ ابھی ہم آگئے گھر سب کچھ لے کے ناشتہ پانی کی بوتل دیکھ لو صبح صبح دو کام انہوں نے ہمیں پکڑا دیئے وہ بھی کڑکتی دھوپ میں پھر رات ہو کہتے ہیں تم لوگ کرتے ہی کیا ہو کیوں اتنات کیا کر سکتے ہیں ابھی بھائی ہمیں وہ گاڑی لے کے دے رہے ہیں وہ ایگریمنٹ پاس ہوا ہویا ہمارا تیار ہو جو کونسی گاڑی تھی پتت میں ہے آجا 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 لیتے ہیں گھروں سے گاڑیاں تو یار صبح صبح ہم ناشتہ نشتہ لے آئے تھے ناشتہ کر جاتا ہم نے ناشتہ کرنے کے فوراں بات یہ گھروں نے تیسرا گام ہمیں دے دیا تھا کہتے ہیں یہ کارپیٹ نہ تم لوگوں نے بچھانا ہے جو اس نے دھویا تھا لاسٹ آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کارپیٹ یہاں پہ پورے گھر کی صفائی آج ہم سے قرار اتوار کی ایک چھٹی ہے سنڈے کی یہ ہم سے چھٹی سے کہہ نجائز پھائے لوگ آرے ہیں بھائی یہ ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ بس ایسا نہیں ہوگا بھائی بس آپ کچھ کرنا پڑے گا کار کچھ کچھ کر تو نہیں سکتے جو گھر میں ایک کمرہ دیا ہوئے اس سے بھی ہمیں بار نکال دے گی بات تو صحیح یار بس جتنا کام ہم نے کرنا تھا کمرے کی صفائیوں باہر سے جتنا کچھ لانا تلے آئے اپنا یہ حالت میری بہت بڑی ہوئی ہے میں جا کے ناش قسم توڑ دے تو نہ آلے تو بھائی سا بات ہے سر تو بھی توڑ دے قسم بھائی نہ آلے جس دن جس دن ایک دفعہ بھی نہیں آلے میں دو دن تین دفعہ نہ آیا ایک دفعہ نہیں آیا ایک دفعہ جمعہ بھی نہیں پڑھنے کے لیے ایک در ویشاستی چاہتے ہیں چلا گیا بھائی یہ باتیں نہ بتا بھائی میری جان جا کے نہ آلے میں نے نحال یہ ہے یہ گھر دیکھ رہو ایسے چمک رہا ہے یہ دیکھو آج یہ صفائیاں کر رہے پھر سے سنڈے تمہارا ایسی چلے کدر ہے دیکھو شاباش ایسے ایدھر بتا آج تو تو ساف لگ رہا نہ آیا بھی نہیں ہے یہ کیسے اوے بال کٹھائے ہیں واہ ایسی ہی نا اپنے آپ کو بھی جمکا ایسی پانی سے صحیح ہے نا ویسے یار گھر کی ہو رہی ہے صفائیاں پھولی طرح سے یہ ہو جائیں کام ختم پھر کرتے کچھ یار تو یار صبح سے فری ہو کے ابھی ہم گھر سے باہر نکل دیا یہ بھی نہ دیکھ لو نہ آل یہ کٹنگ شکن اس نے کرا لیا ریڈی ہو گیا ابھی یار اثر کی نماز کا ٹائم ہو گیا پہلے اثر کی نماز پڑھ لیتے ہیں یار ویسے جب سے میں آیا ہو ٹائم کو تو بالکل پتہ ہی نہیں لگتا یہاں پہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے رات ہوتی ہے چکیوں میں دن گزر جاتے ہیں دو من نہیں لگتے کیونکہ اصلاح ہماری صبح ہی یار ایک دو بجے کی ٹائم پہ صبح ہوتی ہے ایک بجے کی ٹائم پہ ہماری صبح ہو رہی ہے کبھی دو کی ٹائم پہ رات تو تین تین بجے جو گھار گھوز رہے ہیں اس وجہ سے آج ہے سنڈے تو یار رایا میں بھی بڑی موڈ مستی ہوگی آج تو اسی لیے میں اس کو آج سنڈے کو یہاں سے بیج رہا ہوں ابھی درد تو تار کیا تو لنگ یار مستی الگ جگہ پہ لیکن گھر جانے میں نے گھر یاد آ رہے مجھے بس میں جا رہا ہوں گھر ویسے ماشاءاللہ سے مجد بھی بہت پیاری ہے یہ ڈی ایش کی وہ سامنے مجد ہے وہ ہم نے اسر کی نماز پڑھ لیا میں بیٹھے بیٹھے یہ سوچ رہا تھا جب سے میں آیا ہوں یہاں پہ ایک ہفتہ تو ہو گئے مجھے آئے ہوئے میں نے یہ نوٹ کیا کہ دی ایچ ہو لی سوس لوگ آلسی لوگ دیکھو روڈے خالی پڑی ہے بڑا سوس میں آپ کو دکھاتا سب سے بڑا سوس یہ میرے سوس یہ سب سے بڑا سوس یہ ہم نے پورے ڈی ایچ کی روڈے ناب یہ سامنے روڈ ہے یہ ایک کلومیٹر لمبی کچھ کرنے کو ہے نہیں اس ٹائم سوئے ہوتے سوس طوام میں میں نے بتایا ہے گھار کچھ کھائیں پھر سے آرام کروں پھر رات کرو بھائی یہ دیکھو ڈاکیا کیا کر رہے ہو تم دونوں یہ دیکھو نظر میگ اپ کیا ادھر 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 میگ اپ اس کو دیکھو بھانی کتنی خوفناک نظر آرہی میگ اپ میں یہ دیکھو ادھر بڑی لگ رہی میک اپ کس نے کیا تمہارا یہ میں نے پھر کیا دن بوڑی کس نے کیا توبہ 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 خوشبو تو آرہی آج کچھن سے دیکھتے کیا باند رہا اب تو مجھے بہت سخت بھوگ لگی یہ پیاس باند رہا یہ پہ کھانے کو کیا یہ دیکھو کھانے پہ کچھ آئی نہیں کیا کھائے گی تم اس رات بچا کچھ تو ملے نا یہ تو کھائے نا پہلے بھوگ کے ٹائم بہت ہر چیز مزے کی لگتی ہے کیوں آہ آہ مزے دا موسیقی 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 سنڈے دن بھی نہیں ہے کل رات ہم آئیتے ہیں سارے ہیوی بائک و سپورٹس کار رائے میں اتنا ہیوی بائک سپورٹس کار کیوں اسنات؟ یہاں پہ لے کر دیتے ہیں اپنے دن بلکہ پورا ہفتہ ہی ہیوی بائک لیتے ہیں یہاں پہ لینے پڑے گی ایک ہیوی بائک نیکس ٹائم آؤ تو تو نے لی ہیوی بائک آئی ہوگی آئی ہوگی انشاءاللہ بائک بہت 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 آج بلکل مزہ نہیں آ رہا چلتے ہیں یہاں سے کدھر روڑ چلتے ہیں گھر چلتے ہیں گھر سب سے اچھی جگا گا گھر چلے جائے گا لیکن رات کو پھر نکلے گا ضرورم چین سکون ہمارے پاس نہیں ہیں غسنا ہم نے وہی رات کو دو بجے کے بعد ہی ہم نے گھر کل رات کو بھی غسے چنگی بیستی ہوئی ہے بائی کی تو بیستی ہوئی ہے بائی کی کوئی نہیں کوئی نہیں خیر ہے کوئی نہیں اتنا تو چلتا رہتا ہے کوئی نہیں خیر ہے سو یار ابھی آ گئے ہم گھر ویسے یار آج نہ راہ میں نہ فل خوشک ماہول تھا کوئی انجوائیمنٹ نہیں تھی سنڈے تھا نا سیچڈے نائت کو تو یار ہیوی سین ہوا ہوتا ہے آج گھر آئے تو گھر و لیبیا مارے جی بنے وے چائنیز یار آج ہمیں گھر میں شاشلک دے رہی ہے دیکھو ذرا سو یار جیسی ہم راہ سے گھر گئے نا انہوں نے بنائے ہو تو بھوک بھی لگی ہی تھی ہمیں ٹھیک ٹھاک ابھی اثنات کے یار دوست آئے ہوئے جانی جگنوبے اس سے کچھ یار کچھ کھاتے پیتے ہیں پھر گھر جائے گے کیوں صحیح ہے نا ہاں نا یہ کھاتے ہیں ابھی اس کے بعد کوئی نہیں چلتے ہیں پھر کدھر اور چلے جائے گے نہیں تو گھر چلے جائے گی سکون نہیں ہے انجوائے کر کے جائے گے لہور میں فل کوئی نہیں ابھی لہور میں دو چار دن اور رکھ جائے گے تھوڑے سی اور بلوکش لگ بنا لے گی لہور کے تو تو صبح جا رہا تھا نہیں نہیں رکتے ہیں کل چلے گی امپوریم بھی چلے گی کل چلے گی امپوریم بھی انجوائے فل کر کے جانا لہور میں اگلی دفعہ پھر پتہ نہیں کب آتے کب نہیں آتے آئے گی تو سیئے انشاءاللہ لیکن اس دفعہ ہونے انجوائے فل کرنا ہے ہم نے فل جسے کہتے ہیں وہ ہونے انجوائے بس یار آج نہ میں آگئے ہوں جلدی سے گھار کیونکہ کل والی بھیستی ہمیں یاد ہے تو آج والا بلوگ نہ کافی انٹرسپنگ ہونے والا ہے لہور والی زیو سیریز ہے نو بلکل مس نہیں کرنی تو اسی کے ساتھ آج کا بلوگ میں اینڈ کر رہا ہوں لائک کرنا لازمی یار سبسکرائب بھی کرنا شیئر بھی کر دینا یار بھائی کو سپورٹ کرو تھوڑا بہت یاد دینا شیئر بھی کرنا